بہنی بیک سلچکلو دولتی حکمدار سلطن Alpaçlan بہنی حی正ی حстрاشت 80 Quem ółحظورver بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں پچھلی episodes میں ہم نے بات کیتی کہ کس طرح پہلے سلچوقی سلطان تغرل بیگ نے غزنوی سلطنت کے ساتھ ساتھ بغداد میں فاطمی تحریک کو شکر سے دوچار کیا اگر آپ پچھلے اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے ناظرین تغرل بیگ کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی اس لئے چاگری بیگ کے بیٹے علا پرسلان کو سلطان منتخب کیا گیا اس نے تخت نشین ہو کر داخلی بغاوتوں کا خاتمہ کیا اور حلب تک کا علاقہ فتح کیا یہاں تک کہ مکہ و مدینہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا علا پرسلان کے دور کا سب سے اہم واقعہ ملاسگرد کی جنگ ہے جو کہ کیسر روم اور مسلمانوں کے مبین ہوئی ایک ہزار اکتر عیسوی میں بازنتینی سلطنت کے وادشاہ رومانوس نے ایک دیو حیکر لشکر کے ساتھ اسلامی سرزمینوں کا رخ کیا دو سے تین لاکھ کا لشکر اس کے ساتھ تھا جو آرمینیہ سے گزر کر اخلاق کی جانی بڑھا اور ملاسگرد کے مقام پر خائمہ زن ہوا علا پرسلان کوئی سملے کی اطلاع تب ہوئی جب وہ حلب سے واپس ہو کر آزربائی جان میں تھا اس نے اپنے موجودہ سپاہیوں کو ساتھ لے کر پوری حرکت کی جو کہ بمشکل بیس ہزار سے زیادہ نہ تھے تواریخ میں بازنتینی لشکر کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار صرف چار لاکھ تک بیان کی گئی ہے اور سلجوکی لشکر بعض روایات میں پندرہ سے بیس ہزار اور بعض موریخین نے ان کی کل تعداد چالیس ہزار درج کی ہے اگر رومی لشکر کے کم ترین اور سلجوکیوں کے بلند ترین قیاس کو بھی سامنے رکھا جائے تب بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے کہیں گناہ بڑا لشکر تھا دوستو جمعے کے روز چھتیس اگر ایک ہزار اکتر عیسوی کو دونوں لشکر مدے مقابل سے دنیا اسلام میں جمعے کی نماز میں اسلام کی سرگلندی کی دعائیں مانگی گئی سلطان نے بھی معلوم لشکر جمعے کی نماز ادا کر یہ خوب دعا مقی اس کے بعد لشکر کو خطاب کر کے کہا کہ آج کوئی سلطان اور بادشاہ نہیں ہے جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے جو شہادت چاہتا ہے وہ ٹھہر چاہے اس کے بعد گھوڑے کی دم بانت کر دشمن پر حملہ آور ہوا اسلامی افواج بھی برپور شوق شہادت اور جذبہ ایمانی سے ٹوٹ پڑی اور صفحی چیرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی اسی دران رومی فوج میں موجود پیچنگز اور دیگر ترکی قبائل بھی صفحے مدل کر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے جس سے رومیوں کے حوصلے پست ہوئے نصرت خداوندی سے اپنے سے کئی گناہ طاقتور لشکر کو مسلمانوں نے سخت شکست سے دوشار کیا اور قیسر روم کی رفتار ہو کر اللہ پر سلام کی حضور میں لائے گیا یہاں رومانوس اور سلجوکی سلطان کا تاریخی مقالمہ نیشہ پوری نے نکل کیا ہے کہ سلطان نے اس کے ساتھ عزت تقریم کا برطاو کیا اور اسے عزت دے کر اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا اگر میں تمہارے ہاتھوں اسیر ہو جاتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے قیسر نے کہا میں تمہارے جسم پر کوڑے مارتا اور قتل کر دیتا سلطان نے پوچھا اب تم مجھ سے کیا امید کرتے ہو اس نے جواب دیا کہ یا تو آپ مجھے قتل کر دیں گے یا اسلامی ملکوں میں میری تشیر کریں گے ایک اور جگہ آتا ہے کہ قیسر نے سلطان سے کہا کہ اگر کساب ہو تو مجھے قتل کر دو اگر بادشاہ ہو تو مجھے آزاد کر دو اگر سوداگر ہو تو مجھے فروخت کر دو خلاصہ اللہ پرسلان نے اس کو معاف کر دیا اور عزت تقریم کے ساتھ شاہی خلق پہنا کر بعض شرائب کے ساتھ رخصت کیا قسطنطنیہ پہنچنے پر عوام اور سپاہ نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے تخت سے اتار کر قتل کر دیا اس جنگ کو مسلمانوں کے لئے قسطنطنیہ اور یورپ میں داخل ہونے کا پیش خیمہ قرار دیا گیا اس فتح کے بعد ہزاروں مسلمان اوغوس قبائل نے ترکستان سے مغرب یعنی اناتولیا کا رفت کیا اور وہاں آباد ہوئے اللہ پرسلان ایک ہزار بہتر عیسوی میں خوارزم میں ایک سفر کے دوران ایک باہی کمانڈر کے ہاتھوں ناغانی حملے میں زخمی ہوا اور چند روز بعد بیالیس برس کی عمر میں وفات پائی اس کے بعد ملک شاہ سلجوکی نے حکومت کا انتظام سنبھالا اس وقت ملک شاہ کی عمر 18 برس تھی لیکن اللہ پرسلان کے معروف و وزیرک وزیر نظام الملک نے سلطنت کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ رکھا اور سلطان کے لئے ایک بہترین وزیر اور مشیر ثابت ہو دوستو اگر ان سلجوکیوں کے دور حکومت پر ابتدا سے نظر رکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خانہ ودوش قبیلہ جو کہ ترکستان میں آباد گیا یہ قبیلہ کبھی سامانیوں کے زیرے دست آ جاتا کبھی کراکھانیوں کے ہاتھوں سہراؤں میں بکھر جاتا یہی سلجوکی ترکمان جن کو فقط اپنے بھیڑ بکریوں کے لئے چراغا اور رہنے کے لئے زمین کی تلاش تھی اور محمود غزنی کے ہاتھوں ان کے سربدا کے قید ہونے کے باوجود اس کے مقابلے میں سر اٹھانے کی جرت نہ تھی یہی چرواہے صرف دو دہائیوں میں اپنے زمانے کی عظیم ترین سلطنت غزنوی کو زیر کرتے ہوئے جس کا تصور نہ غزنوی سلطین نے کیا تھا اور نہ خود ان کے وہم و گمان میں یہ بات تھی ایک ہزار ستاون عیسوی میں سلجوکی گھوڑوں کے قدمدار الخلافہ بغداد تک پہنچ گئے جس اباسی خلیفہ کے دربار میں داخل ہونا نامور سلطین کو نصیب نہ ہوتا تھا تاریخ میں اولین مرتبہ کسی غیر قوم نے خلیفہ کی بیٹی سے نکاح کیا اور تغرب بے کو یہ سعادت نصیب ہوئی انہوں نے اگلے بیس سالوں میں دو لاکھیں بازندینی لشکر کو شکست دے کر قیسر روم کو اسیر بنا لیا دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی دلچسپ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہماری چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگری ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ